نمسکار کسیان بھائیو آج اپنے ایک اس انسیکٹ کے بارے میں چرچہ کریں گے جو بہت ادھک فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ لگ بھرک سبھی کروپس میں آتا ہے انار میں بھی آتا ہے ادھر کروپ میں بھی آتا ہے آج اپنے چرچہ کریں گے وائٹ فلائی کے بارے میں کہ وائٹ فلائی فارمروں کو کیا نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے کیا لکسن ہے اور اس کا کنٹرول کسیان بھائی کیسے کریں اس کے بارے میں پورے وستار سے آج اپنے چرچہ کریں گے تو کسان بھائیو آپ سے گزاری سے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو اچھے لگی تو کسان بھائیو کے ساتھ سانجا بھی جرور کریں کسان بھائیو اگر چرچہ کریں وائٹ پلائی کے آنے کا ٹائم تو یہ پودے کی کسی بھی عوستہ میں پودے پر آکرمن کر سکتی ہے وائٹ پلائی مکھیتہ پودے کی نچلی ستہ پر پائی جاتی ہے اور یہ ہرے پتوں کو اپنا سکار بناتی ہے وائٹ پلائی آجانے سے یہ پودے کی نچلی ستہ سے کلورو فیل سے اس کا رسٹ چوسنا شروع کر دیتی ہے جسے کی پتہ ہے جو پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے تو لگ بگ پودہ پیلے رنگ کے روپ میں دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے وائٹ پلائی کے آجانے سے پودے میں پوٹو سنتیسس کی پرکیلیا پوری نہیں ہو پاتی ہے جس کے قارن پودہ تناہوں میں آ جانے کے قارن پودہ سوریہ کے فرقاس سے بوجھن نہیں بنا پاتا ہے جس کے قارن پودہ درے درے سوکنا شروع ہو جاتا ہے اور پودے کی سب ہی پتیاں گرنی شروع ہو جاتی ہیں اگر اس کے لکشنوں کی بات کریں تو جہاں پہ وائٹ فلائی کا ٹیک ہوتا ہے تو وہاں پہ پتے کی نچلی سطح پر بلیک رنگ کے سپورٹ دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں اور پتے میں ارے رنگ کی ناڑیاں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں جس سے کی پتہ کمزور ہو جاتا ہے اور انار میں بھی اس کی بہت مکھے سمسیہ رہتی ہے اس سے انار کا پودہ ہڑکا ہرے رنگ کا دکھنا شروع ہو جاتا ہے اگر وائٹ فلائی کا اٹیک انار کے پودے پہ ہو جاتا ہے تو پتیوں کے گر جانے سے پودے کے جو پھل آتا ہے اس پہ بہت نیگٹی پر بہاو پڑتا ہے کیونکہ پودے کی جو پتیاں اتنا میں آ جانے کے قارن پودہ بوجھن نہیں بنا پاتا ہے اگر بوجھن نہیں بنا پاتا ہے تو پودے پہ فلورنگ کم آئے گی اگر فلورنگ آ بھی جاتی ہے تو فلورنگ کے ڈروپنگ کی سمسیہ بھی بہت زیادہ رہتی ہے تو ایسے میں کسان بھائیوں کو ریگولر کھیٹ میں یا بگیچے میں راؤنڈ لگانا چاہیے اور جہاں پہ نئے پتے ہیں ان کے نچلی سطح پر ان کو دیکھنا ہے اگر وائٹ فائی کی سمسیہ ہے تو اس کے لئے آپ سپریگ اپریو کریں اور آپ کو کوئی اچھی کمپنی کی دو چار سپریگ بارے میں بھی آپ کو جانکاری دیں گے جس کے کپی اچھے ریجلٹ دیکھے گئے ہیں تو اب چرچہ کرتے ہیں کہ آپ وائٹ فلائی کے کنٹرول کے لئے کون کون سے پڑیکٹو کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات چرچہ کرتے ہیں لینوں کے بارے میں اس میں پائری فروک سے پانچ پرسنٹ آتا ہے یہ وائٹ فلائی کے انڈوں پہ کام کرتا ہے وائٹ فلائی کا اٹیک ہونے سے پہلے آپ اس کا اگر استعمال کرتے ہیں یا تھوڑی بہت وائٹ فلائی کا اٹیک ہو گیا ہے خیت میں تو آپ اس سپریگہ پریو کر سکتے ہیں اس کے کپی اچھے ریجلٹ ہیں یہ سپیسلی انڈوں پہ زیادہ کام کرتا ہے دوسرے پوڈیکٹ کی چرچہ کرتے ہیں اس سلار پانچ سو پچیس اس میں دو سالٹ آتے ہیں ڈائی پین تھے رون پچیس پرسنٹ آتا ہے اور پائری فروک سے پین پانچ پرسنٹ آتا ہے یہ انڈوں کے ساتھ ساتھ اٹھنے والے مچھروں پہ بھی کام کرتا ہے اور کونٹیکٹ ویس پہ بھی یہ کپی اچھا کام کرتا ہے اب اگر وائٹ فلائی کا اٹیک ہو گیا تو اس پوڈیکٹ کا آپ یوز کر سکتے ہیں اور نیسٹ پوڈیکٹ کی بات کرتے ہیں اپنے بائر کمپنی کا سولیمو نام سے پوڈیکٹ آتا ہے اس کے بھی کافی اچھے ریجلٹ دیکھے گئے ہیں آپ ان دوائیوں کا کر سکتے ہیں اگر آپ کے کھیت میں لگ رہا ہے بھی وائٹ فلائی کی سمسیہ ہے اور کسان بھائی اس بات کا مکھے دیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی سپریہ آپ وائٹ فلائی کی پریوگ کر رہے ہیں اس کا دو سے زیادہ بار پریوگ نہیں کرنا ہے اگر دو سے زیادہ بار آپ پریوگ کرتے ہیں تو اس کے ریجلٹ میں کافی ڈیفرنٹ آ جائے گا دوسری یا تیسری بار ریجلٹ کا فکم ہو جائے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سیم ٹیکنیکل کا پریوگ نہیں کرنا ہے بیچ میں آپ کو دوسرا ٹیکنیکل کر کے پھر اسی ٹیکنیکل کی سپریہ آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بیٹر ریجلٹ دیکھنے کو ملے گئے سبھی کسان بھائیوں کا بہت بہت دنیواد